میرا فیالی صاحب صاحب پروفیس صاحب نائنٹی ایٹی نائن اور ایٹی ایٹ میں عسکریت پسندی کی تحریک چلی اور کشمیریوں نے خود قربانیاں دیں اس میں ہزاروں کشمیری شہید ہوئے بے گھر ہوئے اسمتیں لوٹیں اس تحریک سے تحریک آزادی کشمیر کو تقویت پہنچی یا نقصان ہوئی کشمیریوں نے تمام خجتی تمام کی ہیں خجت تمام کرنا بڑی بات ہوتی ہے کشمیریوں نے اپنی جدو جہد میں جمہوری انداز بھی اپنایا پرامن انداز بھی اپنایا تحریک کو آگے بڑھاتے ہوئے اور حد یہ ہے کہ خود ہندوستان کے آئینی دائرے میں بھی چاہا کہ جدو جہد کداخل کیا جائے کیسے کیا جائے انتقابی عمل میں بھی شریعت ہو جائیں گے دیکھ لیتے ہیں اسمبلی میں پہنچ جائیں گے وہاں شور مچائیں گے کہ کشمیر متناجہ ہے اس کا حل نکلنا چاہیں تو ایم یو اپ ایک سیاسی اجتماعی نظم ترتیب آیا اس میں سب مخالفین جو تھے وہ جمع ہو گئے انتقابی عمل میں شرکت کا فیصلہ کیا گیا میں ان دنوں مسلم متعددہ محاذ کا ترجمانِ آلہ تھا مولانا عباس انساری کنوینر تھے ایک مجلس منتظمہ تھی جس میں پانچ لوگ تھے اس میں امیری جماعت گلام احمد بٹھ صاحب تھے مولانا عباس انساری صاحب تھے قاضی انسار احمد تھے میں تھا اور ڈاکٹر گلام قادروانی صاحب تھے پانچ لوگ ڈاکٹر گلام قادروانی بھی اللہ کو پیارے ہو گئے شہید ہو گئے قاضی انسار احمد نسار بھی اللہ کو پیارے ہو گئے شہید ہو گئے تین لوگ ابھی بھی زندہ ہیں انتقاب میں شرکت ہوئی لیکن انتقاب میں اتنی شدید داندلیاں کی گئیں کہ کشمیر کے نوجوان نے محسوس کیا یہاں جمہوری جدو جہد کو آگے بڑھنے نہیں دیا جاتا ہے یہاں پرامن جدو جہد کو آگے بڑھنے نہیں دیا جاتا ہے یہاں حد ہے کہ ہندوستانی آئینی جدو جہد کو بھی آگے بڑھنے نہیں دیا جاتا ہے نتیجی کے طور پہ جیسے آپ کہتے ہیں جب آپ لوگوں کو اب بات کرنے کی بھی اجازت نہیں دیتے تو وہ کچھ بھی کر سکتا ہے اور وہ کچھ بھی کر سکتا ہے کا جملہ جو ہے اس کو ایک یائز ردعمل کہنا چاہیے بلکل کتئی طور پہ جائز ہر اعتبار سے جائز اور وہ انگریز میں جیسے کہتے جب آپ کیڑے پر آپ کا پیون پڑتا ہے تو وہ بھی مڈ کے دیکھتا ہے اب جب آدمی کو شعور والے آدمی کو زمیر والے آدمی کو گہرت والے آدمی کو جدو جہد کرنے والے آدمی کو جوانوں کی قربانیاں پیش کرنے والے لوگوں کو یہ حق بھی چھین لیتے ہیں کہ ان کی بات سنی جائے تو وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں مسئلہ جدوجہت کا آگاز ہو گیا اور اس مسئلہ جدوجہت کے نتیجے میں کشمیر کی کشمیر کا مسئلہ اجاگر ہو گیا عالمی سطح پہ اجاگر ہو گیا اور اتنی اتنی توجہ کشمیر کی طرف مفضول ہو گئی کہ دنیا کے تمام سیاستکار انہیں غالباً اس دوران کشمیر کے دورے کیے لوگوں اس کے بات چیت کی ہمارے ساتھ بھی بات چیت کی آپ میڈیا کو لے لیجئے پرنٹ ہو یا 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 الیکٹرانک میڈیا ہو اس پر کشمیر چھایا رہا اجاگر ہو گیا پروفیزہ آزادی کی تحریک اور دہشتگردی میں ایک بڑا واضح فرق ہے آپ کشمیر کی تحریکی آزادی کو اور بھارتی اس الزام کو یا بھارتیوں کے اجنسیوں کے الزام کو کہ یہ دہشتگردیں کس طرح اس کا فرق واضح کریں گے ہمارے خلاف الزامات بھی آید ہوئے تانے بھی ہم نے سہے اور میرا یہ خیال ہے کہ ہم سازشوں کا بھی نشانہ بنے سب کچھ ہوتا رہا لیکن اللہ کے فضل سے ہم نے جواب وقتاں پھا وقتاں دیا کشمیری نے خود جواب دیا میں تفصیل میں جانا نہیں چاہوں گا پہلی جو سازش پہلا جو منصوبہ ترتی پایا وہ یہ تھا کہ اس تحریک کو پھرکدانا پھرکدارانا رنگ دیا جائے کہ یہ بنیاد پرستوں کی ایک تحریک ہے دوسری سازش یہ تھی دوسرا منصوبہ یہ ترتی پایا کہ اس تحریک کو مجرمانا رنگ دیا جائے پہلا تو کمیونلائز دی مومنٹ دوسرا تو کرمیونلائز دی مومنٹ انہیں مجرمانا شکل دے دی جائے تیسرا یہ تھا کہ اس کو تجارتی رنگ دیا جائے کمیونلائز دی مومنٹ یہ ایک بہت بڑی رکاوٹ تھی جو جدو جہد کرنے والوں کی راہ میں پیدا کی تھی اس کا اثر بھی ہوا اس سے بڑی خرابیاں بھی ہوئیں آپسی طور پہ لوگ علج گئے لیکن اس امن کو مارا نہیں جا سکا اس جذبے کو کاتا نہیں جا سکا وہ زندہ یہ ٹھیک ہے رکاوٹیں ہوئیں یہ ایک رکاوٹ تھی بازہ ابتہ لیکن اس کے بعد الزامات اس کے بعد تانے اس کا جواب ہم نے دے دیا یہ پاکستان والے بندوق بیجتے ہیں آزاد کشمیر والوں سے آزاد کشمیر کے جوان آتے ہیں اور بھی کوئی جوان آتے ہیں وہ لڑائی لڑتے ہیں کشمیر تو بلکل پرامن ہے کشمیری بلکل پرامن ہے وہ تو ہمارے ساتھ ہیں یہ ان کی دلیل تھی کشمیریوں نے چند ہی ماہ پہ کابل ایک شورش میں جسے لوگ شورش کہتے ہیں میں اس کو تحریک کا ایک انداز کہتا ہوں لیکن آپ چونکہ شورش کہا جاتا ہے جسے اپرائزنگ کہتے ہیں آپ شور مچا جی کوئی برا لفظ نہیں ہے شورش ہے شور مچا ناری بلند ہوئے جل سے ترتی پائے لاکھوں کی تیداد میں لوگ امند آئے یہ چلتا رہا کئی ہفتے چلتا رہا لیکن اس کے اناثر کو دیکھنا پڑے گا وہ چار تھے پہلا انصر اس کا یہ تھا اور اس کو سمجھنا پڑے گا کہ یہ تحریک خانہ زاد ہے یہ درامت شدہ تحریک نہیں ہے یہ کشمیریوں کی تحریک ہے جسے آپ انگریج میں انڈیجنس تحریک ہے مومنٹ کہتے ہیں جسا کرتی آپ دوسرے یہ بندوق کے گن گرج میں تحریک نہیں چلی تحریک اس دور بھی چلی لیکن تنہا یہ کہنا کہ صرف بندوق سے چلی یہ غلط بات ہے ساٹھ سال سے چلی آ رہی ہے اب کے بندوق کی گن گرج نہیں ہے اب سیاست کا شور ہے یہ شور جمہوری ہے اس میں سارے لوگ شامل ہیں حتیٰ کہ ہن نواز بھی شامل ہیں یہ شور پرامن ہے اس میں گولی نہیں چلتی ہے اس میں کسی پہ پتھر نہیں مارا جاتا ہے اس سے کسی کا گھر نہیں جلایا جا سکتا اور سب سے بڑی بات اس شور میں موسیقیت ہے اس موسیقیت سے عالمی سطح پہ زیہوش اور بسارت والے لوگ میں بسیرت کی بات نہیں کروں گا بسارت والے لوگ متأثر بھی ہوئے اور مسرور بھی ہوئے ہندوستان کو بتلایا بھی گیا جمہوری ہے پرامن ہے اخلاقی ہے اور سب سے بڑی بات یہ نگمزن ہے مارتے کیوں ہو گولی چلاتے کیوں ہو پچاس لوگوں کو کیوں شہید کیا بتلایا گیا ہندوستان کو ہندوستان گھبرایا کسی طور اس چیز سے نجات حاصل ہو سکے یہ چیزیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی بڑی اہم ہے بہت اہم اور ہم نے ثابت کر دیا کہ ہم دہشت گرد نہیں ہیں ہم حریت پسند ہیں لگیر کھینچی ہم نے اور یہ بھی بدلا دیا دہشت گرد کون ہے سرکاری سطح پہ دہشت گردی سیاسی ہے اور آپ نے جیسے کہا اقلاقی بھی ہے ایک بات تو یہ دوسری بات بھی کہ اب کے کشمیری یوں نے ہندوستان کو ایک سبق بھی سکھ لیا کہ جس چیز کو آپ نارمل سی کہتے ہیں وہ نارمل سی نہیں ہوتی ہے وہ ہماری سٹریٹیجی ہوتی جس چیز کو آپ معمول کہتے ہیں وہ معمول نہیں ہوتا ہے وہ ہماری حکمت عملی ہوتی ہے سیاسی حکمت عملی ہم کشمیری جو ہیں وہ متزاد صورتحال سے متزاد ہی نہیں بلکہ متصادم صورتحال میں گرے ہوئے ہیں ایک جانب تو یہ حقیقت تسلیم کرنا پڑے گی کہ کشمیری ہندوستان کی سیاسی بالا دستی کو قبول نہیں کرتے دوسری جانب یہ حقیقت بھی آپ کو تسلیم کرنا پڑے گی کہ وہ ہندوستان میں رہتا ہے وہ کشمیری جو ہندوستان کی بالا دستی قبول کرنا نہیں چاہتا ہے وہ ہندوستان میں رہتا ہے جیسے ایک شیر کے موں میں رکس کیا جا رہا ہو اور یہ رکس اس انداز سے کیا جا رہا ہو کہ شیر کو کاٹنے کی نوبت ہی نہیں آئے تو یہ تو کمال ہے اس طرح سے بھی ہم یہ دکھا رہے ہیں کہ ہم حکمت عملی وضع کرتے ہوئے آپ کو غلط فہمیوں میں مبتلا کر دیتے ہیں لیکن اب کے اس غلط فہمی سے نکل آئیں یہ سبق تھا ہندوستان میرا خیال ہے اس غلط فہمی سے نکل آیا ہے وہ چاہتا ہے کہ کسی نہ کسی طور کشمیر کے مسئلے کا حل نکال آج ناظرین پروفیسر ڈاکٹر عبدال غنی بات صاحب سے ہماری گفتو جاری ہے ایک مختصر سا اشتاری وقت ہو